بسم اللہ الرحمن الرحیم بی او جے الیکشن بلوچستان یونین آف جانلسٹ کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ شروع نیب بلوچستان کی جانب سے کھلی کچھہری مناکت عوام ناسے دھوکہ دہی اور مبینہ کرپشن کی متعدد شکایات بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سبائی وزیر پبلک ہیلت انجینرنگ اینڈ واسا حاجی نور محمد دمر نے کہا ہے کہ صوبے کے انتظامی امور، گوڈ گورننس، شفافیت اور کفائی شاری کے فروغ کے حوالے سے بہترین اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں حاجی نور محمد دمر ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ دیرہ مراجم مالیس کیوپٹی فورسز کے کاروائی نوطال میں ایف سی نے تہذیب کاری کی کوشش کو ناکام بنا دیا کاروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے سے ایک دہشرت گرد کو ہلاک کر کے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برامت کے لیا ایف سی نورت، بلوچستان، سبی، دیرہ مراجم مالی ہلاک ہونے والے دہشرت گرد کا تعلق بی آر اے تنظیم سے تھا ایف سی نورت، سبی سکاؤٹ، دیرہ مراجم مالی دہشرت گرد، جافر آباد اور کوئچہ ایکسپریس مسافر ٹرینوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا منصوبہ بنا رہے تھے جس کو ایف سی نے ناکام بنا دیا، دیرہ مراجم مالی ہلاک ہونے والا دہشرت گرد، سکیوٹری فورسز اور ریلوی ٹریک سمیت دیگر تحزیب کاری کے واقعات میں بھی ملوث تھا چیف سیکریٹر بلوچستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسخر نے کہا ہے کہ سبائی حکومت بلوچستان میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور سی پیک معاہدے کے تحت گوادر میں کوئلے سے چلنے والی تین سو میگا وچ بجلی پلانچ کی تعمیر کے حوالے سے زمین کی حوالگی کا معاہدار بلوچستان انرجی کمپنی اور سی آئی ایچ سی پاک پاور کمپنی چائنہ کے درمیان تیپ آیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلوچستان انرجی کمپنی اور چائنیز کمپنی کے درمیان مفاہمتی بیاد داشت پر دستخط کی تقریب کے اسے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ پاور پلانچ کی تعمیر سے گوادر میں جاری تعمیرات اور مستقبل میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی اور اس کی تعمیر گوادر کے دور دراز علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ صوبے میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لاکھ علاقے میں سو میگا وچ کا سولر پلانچ لگایا جائے گا جو گرڈ کے ذریعے بجلی فراہم کرے گا انہوں نے کہا کہ چائنیز کمپنی کو زمین کی حوالگی کے بعد فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی جائے گی جو تین سال کی مدد کے اندر منصوبہ مکمل کیا جائے گا اور ان منصوبے سے صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے معاہدے پر حکومت بلوچستان کی طرف سے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر بلوچستان انرجی کمپنی اور سی آئی ایچ سی پاک پاور کمپنی کے جنرل مینجر نے دستخد کیے صوبت پر سے آپ کو اب جج کریں صوبت پر او سی آر جی تین سو بیالیس گوچ نور خان بکٹی میں گھر کے قریب دھماکہ ہوا دھماکے کے نتیجے میں ایک عورت شدید زخمی دھماکہ زمین میں بچے ہوئے مائنز کا تھا پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر زخمی عورت کو تشویشنا اکھارت میں سیول ازپتال صوبت پر پہنچا دیا مزید اراش کے لیے جیک اپ آباد سندھ ریفر کر دیا گیا بی یو جے الیکشن بلوچستان یونین آف جنرلسٹ کے سلانہ انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی انتخابات میں پروگریسیف پینل اور جنرلسٹ پینل کے درمیان مقابلہ ہے انتخابات میں 118 صحافی ووٹ کاسٹ کریں گے پولنگ صبح 10 بجے شروع ہوئی جو شام 4 بجے تک کوئٹا پریس کلاب میں جاری رہے گی نئے بلوچستان نے متعدد سرکاری محکموں کے کرپٹ افسرانوں اہلکاروں کے خلاف ودونوانی کی شکایت سمیت عوام الناس سے دھوکہ دہی اور مبینہ کرپشن کی متعدد شکایات میں کافی ثبوتوں کی روشنی میں جانج پرتال اور تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے کوئٹا سمیت بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد ڈی جی نیب بلوچستان کے روبرو پیش ہوئی چیون نیب جسٹس جعوید اقبال کی سربراہی میں قومی احتساب بیورو نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے کرپشن کیسز میں نیب کے قانون کے مطابق کاروائی عمل ملائی جاتی ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اناثر کی نشاندہی کی جائے گی پھرپور کاروائی کی جائے گی ڈی جی نیب بلوچستان فرمان اللہ خان کی گفتگو کرپشن سے متعلق عوام الناس کے شکایات سننے کے لیے نیب بلوچستان میں ایک کھلی کا چہری لگائی گئی کوئٹا سمیت بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی راہنما سبائی وزیر پبلک ہیلتھ انجینرنگ اینڈ واسا حاجی نور محمد دمر نے کہا ہے کہ صوبے کی انتظامی امور گوڈ گورننس شفافیت اور کفائی شاری کے فروغ کے حوالے سے بہتری نکتہ مات شروع کر دیے گئے ہیں بلوچستان حکومت نے ہر سطح پر شفافیت گوڈ گورننس اور کرپشن فری کلچر کو فروغ دینے کی پالیسی اپنائی ہے اور عوام کی فلاحوں بہبود اور فلاح آمہ کے منصوبوں کے ببر وقت تکمیل بلوچستان حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے صوبائی حکومت ناکام نہیں بلکہ کامیاب ترین حکومت ہے حکومت ٹویٹر پر نہیں چلا رہے حکومت کو ٹویٹر پر چلانے کا الزام لگانے والے دراصل یہی نام نہاد اسلام کے چھکے دار ہی بلوچستان کی بربادی اور پسماندکی کے ذمہ دار ہیں وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان کی قیادت میں بی اے پی اور حکومت شامل اتحادی جماعتیں بہتر انداز میں حکومت چلا رہی ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز موسیقی